آہو اللہو 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 یہ زندگی کا مال کیا ہے یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے پہلی بات یہ زندگی کا آغاد و افتتام کیا ہے چھرئے کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں اس زندگی کا محصد کیا ہے اس کی اصل قرض و غائط کیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل جن کو اس آیاء مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا پہلی چیز جو بڑی اہم ہے جس نے پیدا کیا تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مصبت وجودی حقیقت ہے لیکن موت کے بارے میں ایک بغالتہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام چنانچہ بعض جگہ پٹو آپ اکثر اور بہتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں جو آیت آئی وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم حیات اس کے بعد لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا تو یہاں کیونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں خلق الموت والحیات موت بھی در حقیقت مخلوق ہے یہ ایک مصبت حقیقت ہے جس پر کے تخلیق کا عمل گدرا ہے یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا یہ ایک مصبت وجودی حقیقت ہے موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے اس لیے کہ آدم پر تخلیق کا اطلاع نہیں ہو سکتا آدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا آدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بلکل منافی ہو جائے گی زد ہو جائے گی لہذا جیسے زندگی ایک مصبت حقیقت ہے جس پر کے لفظ تخلیق کا اطلاع ہو رہا ہے ایسے ہی موت بھی ایک مصبت وجودی حقیقت ہے جس پر کے عمل تخلیق کا اطلاع ہو اب اس میں دیکھئے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکلز آف فیت جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیسیت سے دوسری کیسیت کو منتقل ہونے کا نام ہے آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخربی وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ جیسا کہ آپ کو معدوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے حیات برزخی ہے اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیسیات وارد ہوں گی جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اسطلاح عذاب قبر تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جائے کا نام نہیں ہے بارہ اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو عبدی زندگی ہے اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یقیناً وہ پچھلا دھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ کاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں حیات دنیوی حیات افرمی اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شابیل ہیں لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غانوس پہنگا ہے مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی اس لیے کہ جو حکمت کے غامز مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اُتھ پر بحث نہیں کی اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے فلسفہ کے لیے نہیں ہے بہت عالی عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں یہ عامیوں کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہے لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گریفت میں آ جائیں سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے اور باقی چیزیں جو ہے جو زیادہ غامز ہیں دقیق ہیں فلسفیانہ حقائق ہیں ان کے طرف صرف اشارے اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے وہ جب وہاں سے گدریں گے وہ ڈیرہ لگا کر بیٹھ جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی معلوم ہوا چار ادوار ہیں ایک موت پہلے تھی پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے پھر اب یہ زندگی آئی ہے پھر اماتہ ہوگا پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا پھر احیاء ہوگا اور پھر وہ زندگی عبدی ہو جائے گی لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے اس کی جو آیت ہے اور میں نے سن چھے آسٹھ میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے علمان سے جو پہلے ہفترودان اقسام میں چھپا پھر میساق میں چھپا پھر حکمت قرآن میں چھپا میں بار بار کیونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے پہلی مرتبہ اس میں میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میساق کے وہ آیت مبارکہ جس میں سراحت کے ساتھ دو اماتیں اور دو احیاء اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالی سے فریاد کریں گے اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا اماتہ کے معنی مارنا کسی شیئے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر اسی طرح وہاں دونوں مرتبہ بہت مقدم ہے حیات پر اور اسی طرح اس آیاء مبارکہ میں ربنا امتا نسنا تینے وا احیائتا نسنا تینے فاطرفنا بظنوبنا فہل الہ خروج من سبیل رب ہمارے تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ اس رکو میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاطرفو بظنبہم تو انہوں نے اعتراف کر لیا وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا فہل الہ خروج من سبیل اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کوئی شکل ہے یعنی اگر چار پانچ ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردکار ایک مرحلہ اور یعنی جب اس طریقے سے دو مرتبہ اماتہ ہو چکا دو مرتبہ عیاء ہو چکا تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے کوئی اور محلت مل جائے وہ یعنی دلیل کے طور پر فہل الہ خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لیا گیا تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا دو مرتبہ چلایا تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع انایت ہو جائے اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا شاید آپ چونکے ہوں کہ در حقیقت یہ چار نہیں پانچ ادوار ہیں اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے تب ہی تو اماتہ ہوگا تو حیات اولا پھر اماتہ اولا ہوا ہے پہلی موت ہوئی ہے پھر احیائے اولا یہ دوسری زندگی ہوئی پھر اماتہ سانیا دوسری مرتبہ کا موت کا وارد کیا جانا اس کے بعد احیائے سانی ہوگا دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا اور اس کے بعد زندگی گویا کہ تین زندگیوں کے مابین دو موتیں حائل ہیں اب نوٹ کر لیجے اس کو ماں ثابت یہ ہوا تین زندگیوں کے مابین وقفے ہیں دو موتوں کے پہلی زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اب اس کو نوٹ کیجئے میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے لیکن بات درات آت یہاں نئے ہے پہلی ہماری تخلیق ہوئی آلمِ ارماح اس کے لیے لفظِ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے ایجاد یا ابداع اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت العرہ تصنیف ہے امام الہنشاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے اور پہلا باب جو ہے اس میں افعالِ الٰہی اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال پر بحث کی گئی اللہ کے تین کام بنیادی ہیں پہلا کیا ہے ابداع یعنی عدمِ محس سے وجود بخشنا یہ ابداع دوسرا ہے خلق خلق یہ ہے کہ کسی شیئے سے کوئی شیئے بنا دے گا یہ خلق ہے اور تیسرے تدبیر يُدبرُ الْعَمْرَ بِلَ السَّمَعِ الْعَرْبِ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان تین کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے تین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے ابداع عدمِ محس سے وجود بخشنا اسی لئے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح نفس ہوگا خلق نہیں اس لئے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شیئے سے کوئی شیئے بنانا آپ نے پڑھا ہے پیدا کیا انسان کو بنایا انسان کو مٹی سے کھنکتی ہوئی مٹی سوکی ہوئی سوکا گارہ جو سوک کر کھنکنے لگا اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِنْ حَيِّ ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شیئے جو زندہ ہے والا ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شیئے موجود ہوگی کہ کس شیئے سے بنائی گئی البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ وہ ہے جس میں اس سے پہلے کوئی شیئے نہیں تھی آدمِ محس سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریئیشن ایکس نہیں لو آدمِ محس سے کریئیٹ کرنا یہ ہے ایجاد و ابداع پھر ایک شیئے سے دوسری شیئے دوسری سے تیسری پھر امتزاج ان کا ان کو جوڑ کر بنانا ایک کی شکل بدل دینا یہ ہے خلق اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے احوامر یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے یہ ہے تدبیر تو یہ تین بنیادی افعال ہیں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے نفذِ خلق موضوع نہیں ہے وہ ہماری تخلیق اول جو ہے وہ جو تخلیق اول ہے ہماری وہ عالمِ ارواح میں ہو اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا نفذ مناسب ہو اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا ظاہر بات ہے زندگی تھی نہ صرف زندگی تھی پورا شعورِ ذات موجود تھا ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ تو جب تک کہ سیلف کانشیسنس نہ ہو شعورِ ذات نہ ہو معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں نہیں ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے اقرار کیا جاتا ہے بقائمی حوث و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا ناظر ہے ہم اس شعورِ ذات کے ساتھ زندہ تھے اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے صرف ارواح کی شکل میں تھے الارواح جنودم مجندہ وہ لسکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی اور پوچھا گیا لستو بربکن قانو ملا اب یہ پہلی حیات ہے اس پر پہلا اماتہ تاری ہوا پہلی مرتبہ مارا گیا یعنی سلا دیا گیا ان ارواح کو کسی کول سٹوریج کے اندر دکھ دیا گیا یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی اس میں آنے سے قبل ہم گزار آئے ہیں اس کے بعد ہم ہو رہا ہے احیاء اولا وہ اس زندگی میں اس عالم جو انسری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لاکر اس کول سٹوریج سے وہ جو روح معین ہے اس شخص کی اس کو لاکر شامل کیا گیا اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا اس کے بعد یہ زندگی دوسری آگئی در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواہ تھے اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا پھر دوسرا احیاء ہوگا اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخربی زندگی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے ابدی یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف ادوار اب اس میں ذرا ایک بات میں اور حمت اور جرت کر کے ارز کر رہا ہوں اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزوے لازم کہ ہم ابدی ہیں ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہ ابدی ہے جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو وہ ابدی زندگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں البتہ اسی کا ایک اور غامز پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں ہمیشہ سے اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں میرا جو بھی وجود ہے میرا تشخص جو اس وقت ہے علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہیں اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے اس کا علم بھی قدیم ہے کوئی شہ جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متقلمین کہتے ہیں سوور علمیہ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں تو ہماری ایک پوٹنشل ایگزسٹنس جو ہے پوٹنشل ہے یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوئا وہ ہمارا وجود خارجی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا اور وہ عبدی ہے اب یہ ہیں وہ چیزیں جنس کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ یہ وہ حقائط ہیں کہ جن میں سے حیات دنیا بھی تو ہمارے سامنے کی شئے ہیں ہمارے تجربے کی شئے ہیں حیات اخری بھی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے پوری بحث ہے پوری شرح و بست کے ساتھ ہے لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں یہ ایک حکمت کے وہ غامز مدامین ہیں جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامز مدامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمات سے اور آقلہ رہا اشارہ کا حفیص اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی اس کے لیے میں نے وہ لفظیں ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹنسل اگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو اللہ تعالی کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگے درام دے اس میں دو شیر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہیں پہلا شیر واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوقت ہے یہ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے کیا تم سال گنتے ہو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کیا یہ زندگی ہے یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمور شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کے جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو زندگی سمجھتے ہیں بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ لیکن کیا یہ تیس چاریس پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال ان میں بھی پہلا حصہ گدر جاتا جس میں شعوری نہیں اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہہ لا یعلم بعد علم شیع پھر کچھ شعور نہیں رہتا بیش کے تیس چالیس سال بمشکل ہیں کہ جو شعور کے ہیں تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہو بیدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی اور اس میں بھی یہ کہ عمرِ دراز مان کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں باقیہ یہ ہے کہ اگر ستر برس کی زندگی بھی ہو تو چالیس برس تو گزر جاتے ہیں بے شعوری کہ شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شابل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے وہ دو دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے حرکت ہے ارادے ہیں عزائم ہیں وہ منگے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو کوئی ہے تو زندگی یہ نہیں ہے یہ زندگی بہت طویل عمل ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جمع ہے زندگی اب یہ جو جاویدان پیہم دمان ہر دم جمع ہے زندگی ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حقہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے اور میں نے آج جو بات عرص کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزوے لازم ہے یعنی ابدیت ہمیشہ کا وجود ہے ہمارے حق سے ختم نہیں ہونا وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے اس لیے کہ جہنمیوں کے لیے بھی آیا اور اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھ دے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا نو مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں بس یہاں سے سمجھے گا ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بیتابی آئے ہو گزار آئے ہو ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے اور وہ زندگی جو ہے وہ وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا لستو بے رب بے کم قانو بلا اور تیسری بات میں نے ارز کی ہے یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود پوٹنسل وجود موجود تھا علمِ خداوندی اب اس کے لیے میں اللہم اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں فارسی کا فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اوچا شعر ہے بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِ بَقِنَارَ بَرْفَغَنْدِي دُرِعَابْدَارِ خُدْرَا اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہہ لا میں تو تیرے اندر ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت اندر کی شعر میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا یعنی میں تھا موجود ایک سوورِ علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا لیکن میں تیرے وجود کے تیرے وجودِ مطلق میں میرا ایک وجود تھا بلکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر یہ ایک مثال آگے دی ہے تشویح سی پی کے اندر موٹی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے موٹی ظاہر نہیں ہوتا بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِ فروردگار تُو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تُو نے یہ کائنات بنائی مجھے بھی بنائی یہ جو اگرچہ قرآنِ مجید میں کوئی نص قطی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو بظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرہ ہے لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکمہ اور خلصفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات کیوں پیدا کی کنتو کنزن مخفیین فَأَحْبَابْتُ عَنْعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْ میں چھپے ہوئے خزانے کے مانم تھا میرے اندر قوت کا لاوہ تھا جو کھول رہا تھا میرے اندر خلاقی تھی لیکن یہ کہ اسے پہچان میں والا کوئی نہیں تھا لہذا میں نے خلقوں پیدا کیا اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی الباری، الخالق، المصور یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی یہ جو پوٹنشیلیٹیز تھی یہ چھپی ہوئی تھی مخفیت تھی تخلیق سے وہ ظاہر ہوئیں اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے کائنات تخلیق کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے تو اپنے آپ کو ظاہد کرنے کے جوش میں تُو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے سی پی کے اندر وہ موٹی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آرہا قوم اس کی خوبصورتی کو دیکھے قوم اس کے خسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے تو اس نے اپنا مو کھولا اور موٹی کو باہر پھیکا تاکہ اس موٹی کا خسن ظاہر ہو تو تُو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے میں تو تیرے اندر کا ایک موٹی ہوں یہ تیرے اندر کا موٹی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں متکلمین نے اس کے لئے اسطلاع وضع کی ہے کائنات میں جو شہبی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹنسل ایگزسٹنس ہے اس اعتبار سے میں نے آج عرص کیا ہے بات کو اس لئے کہ پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جن پر میں نے تا حال جان بوچ کر گفتگو نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بلکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کے مدامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالاتر ہوں ان کے لئے وہ فتنہ نہ بن جائیں لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں اس لئے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی اب یہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ تین زندگیاں اور دو موتیں درمیان میں ہے یہ حیات دنیوی نوٹ کیجئے پانچ میں نے مرالے بیان کی ہے پہلی زندگی پھر پہلی موت دوسری زندگی دوسری موت پھر تیسری زندگی جو عبتی ہے یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے یہ وقت سے کیوں ڈالے گئے یہ ہے اصل سوال پہلے قویسٹن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی یہ ایک مسلسل عمل ہے تو وقت سے کیوں ڈالے گئے وقت سے کا لغمہ خاص طور پر استعمال کرنا وہ شعر میں آپ کو سنچ چکا ہوں موت ایک زندگی کا وقت یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب احد کیا پھر وہ ارواح موجود تھی معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ لیکن شعور نہیں تھا سلا دی گئی کول سٹوریج کے در سلا دی گئے پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے پھر موت آئے گی اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے اس میں تو شعور رہے تھا اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دو تخت کا گڑھا ہے وہ شعور ہے اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے اس میں کیا فرق ہوگا نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ عبدی زندگی ہے تو ان پانچ جو میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے ہمارے تجربے میں آ رہے ہیں ہم اسے بسر کر رہے ہیں بلکہ میں بعض وقت یہ کہا کرتا ہوں اور دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے ہم خود نہیں جی رہے ہوتے زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا نہ کوئی حدف معین کیا نہ کوئی نصب العین ہے تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے بلکہ زندگی ہمیں گسید کر لے کر جا رہی ہے یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا وَفَمَنْ يَمْسِي مُقِبَّرْ عَلَىٰ وَجْحِهِ اَحْدَىٰ اَمْ مَنْ يَمْسِي سَوِيًّ عَلَىٰ سَرَافِ مُسْتَقِيمِ اونگے موں گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں کھانے کو مانگتا ہے ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے وہ خود جی نہیں رہے یہ زندگی برائے زندگی ہے جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے کوئی آدرش ہو کوئی نصب العین ہو کوئی آئیڈیل ہو کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو تب زندگی ہے تو ایک ہے زندگی بسر کرنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ زندگی نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتے ہیں بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے بسر کر رہی ہے اس کی غایت کیا ہے یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا عیسائی مبارکہ کا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّوكُمْ اَحْسَلُ رَمَلَا انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے اس میں ٹیسٹنگ پیریئڈ اس کو شمار کیجئے امتحان جیسے ایک تین گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے میں بہت وقت یہ کہا کرتا ہوں تین گھنٹے کا امتحان چونکہ ہر ایک شخص سے واقف ہے یہ تیس سال کا امتحان فرق کچھ نہیں ہے یہ تو کونٹیٹیٹنگ موگنا ہے کونٹیٹیٹنگ کوئی فرق نہیں ہے تین گھنٹے کا امتحان تیس سال کا امتحان تیس سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریئڈ جو ہے انسان کی زندگی کا جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ در حقیقت وہ تیس سال کے لقمت بنتے ہیں تیس نہیں چاریس سال ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ اس کا امتحان ہے یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے گی پوری زندگی انسان کی تیس امتحان ہی سے عبارت ہے میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے یا یہ کہ اس سے اوپر اُبھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ سمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیاتِ الٰہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا تو گویا کہ وہ ناکام ہوا وہ تو جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل اب جس نے پہچان لیا اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ لَلَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُونَ اب عمل کا امتحان شروع ہوگا اللہ کا حکم ہے اس کو مانو اللہ نے روکا ہے رکھو پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا پرائیم بے کا امتحان پاس کر لوگے تو میڈل ہے پھر میٹریک ہے پھر آگے چلے گا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا مہجرنیم علیہ قال سلام علیک وہ اللہ تعالی کی توحید پر قائم ہے پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے لیکن ان کا صبر صبات استقامت ان کا عزم ان کا حوصلہ قائم ہے اور آنٹھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے بدعی ہو تو اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا مگر سے نکال کے دکھاؤ فبوہت اللذی کفر تیسرا امتحان ڈال دو اس کو آگ میں اس کو جلا دو بہت بڑا علاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا اب بھی آخری موقع ہے بعد آجاؤ مجھو کر لو یہ امتحان کامیاب ہوئے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہو تماشائے نبی بامہ بھی چوتھا امتحان انہی مہاجرن اللہ ربی سیہدین گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھئے ان ویلڈرنس نکل گئے ہیں اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصبر کیجئے آج سے چار ساڑھے چار ہزار سال قبل کی دنیا کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا حالات ہوں گے کہاں پر ہمیں کوئی ہوتل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی لیکن نکل گئے ہیں پھر پوری زندگی مہاجرن میں ہے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتہن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعیتاں بڑا کڑا تھا وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو سو مرس کا بڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اور اب وہ بیٹا تیرہ مرس کا ہوا ہے جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے میرے بشن کا عالم برداد میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے ولی عطا فرمایا ہے ساتھی عطا فرمایا ہے آخری امتحان جو ہے ممتہن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ وَنْيَا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ رُوِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اس میں فرمایا اِنَّا هَذَالَهُ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ کوئی شک نہیں یہ بہت کڑا امتحان تھا ابراہیم تم نے سب پاس کرنا یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت تیس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی یہی مجھے ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یاد کرو جبکہ اللہ نے ابتحان لیا ابتلاب کیا عازمائی ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں کلمات اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے تنقیر نکرہ کا نقص بڑے بڑے امتحانات میں سے گدارا اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا اس مقام پر فائد ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام تو در حقیقت پوری زندگی امتحان یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں کبھی فراخی ہے کبھی تنگی ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی مفلسی ہے کبھی تمنگری ہے کبھی حالت خوف ہے کبھی آلت امن ہے کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے یہ سب کیا ہے امتحان ہے چنانچہ سورة الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے فَأَمَّا لِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلِهِ رِسْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا کَلَّا انسان کا بڑا مغالطہ ہے بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی عزت نہیں ہے امتحان ہے خدا کے بندے اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے تو کہتا ہے ربی احانا میرے رب نے تو مجھے زلیل کر دیا نہیں یا زلط نہیں وہ عزت عزت نہیں یا زلط زلط نہیں عزت اور زلط کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا اور جو عزت زلیل ہو گیا اور عزاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ زلیل ہو گیا باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیسیت بھی امتحان کی ہے وہ کیسیت بھی امتحان کی تو اس پورے کے اوپر زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے یہ تین زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے بلکہ پانچ زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت معدوم ہونے کا نام تو ہی نہیں تو پانچ وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں اور کس کی حیثیت ہے کہ امتحانی وقفے کی ہے تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا انتام اطمال کی اس نظم میں وہ اس نظم کا آخری شعر ہے قلزمِ ہستی سے تو بھراہِ مانندِ خباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ امتحان کا ایک پیریٹ ہے اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے تو عرصہِ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے اصل میں عرصہِ محشر میں ہم اس وقت ہیں عرصہ ہے یہ عرصہ نہیں ہے لب عرصہ کہتے ہیں میدان کو عرصہِ محشر میں ہے یہ پہلا مصرہ پورا کیا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہِ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ زندگی ہے اصل محشر وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لئے ہوگا اصل میں تو اگر کوئی عمل کا وہ تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو براور ہرچے اندر سینہ داری سرودے نالے آہے فغانے جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر کی یہاں ہو رہا ہے جیسے کہ آتا ہے حاسبو انفوسکم من قبل انتو حاسبو اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس ہم ہے اگر ہم پہچان لے کہ ہمارا انتحان اب ہو رہا ہے اور وہ جو نتیجے کے دند ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنایا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی عبدی زندگی کے تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل تاکہ تمہیں آزمائے اب یہ نوٹ کیجئے یہ جو نفذ ہے یہ بلا یبلو یہ سلاسی مجرد میں بھی آیا ہے لیبلوکم سلاسی مجرد ہے یہ یہی پر اب لا یبلی بھی آتا ہے لیبلیکم منہ بلا انحسنہ اب لا باب افعال سے بھی آتا ہے پھر باب افتعال سے کسرت آیا ہے نبتلی ہے یبتلیکم اندلاہ ببتلیکم بے نہر تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں لیکن بلا یبلو اب لا یبلی ابتلا یبتلی ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے لیبلوکم ایوکم احسنو عملات تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تمہیں سب سے اچھے عمل کرنے والا اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر جو ڈاروین کا نظریہ ہے اس کے زمن میں دو اسطلاحات آپ نے سنی ہوں گی سٹرگل فر ایگزسٹنس کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹرگل ہے ایک مقابلہ ہے ایک مثابتت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے آپ کے رسک کی مقدار محدود ہے اب چینہ جھپٹی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں یہ ہے وہ سٹرگل فر ایگزسٹنس اور نمبر دو اسطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا وہ باقی رہے گا اور جو کمزور ہے انفٹ ہے وہ مادوم ہو جائے گا اس کا وجود نہیں رہے گا جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات یہ جو بھی کمزور ہوگا انفٹ ہوگا مادوم ہو جائے گا یہ ڈاروین کے فلسفے میں یہ سپیشیس جو ختم ہو گئیں بڑے بڑے ہیوانات ہوتے تھے ڈائنوسار وغیرہ اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے کیوں ختم ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے جو فیل ہو گئے وہ ختم تو میں نے یہ اسطلاحات صرف رکھی ہے اس وقت فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈاروین کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے قرآنِ مدید نے لفظ استعمال کیا ایوکم احسن عملہ یہ سروائیول اپنی فٹسٹ نہیں ہے بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے اللہ تعالی نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا ایوکم احسن عملہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے پات جاتی ہے اللامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے لیکن فلسفے کا ایک نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شہ یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اگر آپ نے اس زندگی کے اندر عمال سالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر مارد نہیں ہو سکے گا یہ سروائز کرے گی لیکن اگر عمل سالحہ کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحقم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو ہیوانات کی ہے جس طریقے سے کہ ہیوانات کے لیے ریڈریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے یا یہ کہ ہیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیا کی ہوں گی کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا کسی نے کسی اور کو لات رسیت کی تھی اس کا بدلہ دلواہ کا پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ ایک حدیث ہے اور ابھی میرے پاس سے کتاب حالی میں آئی ہے ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں چار بڑی والیوم پہ انہوں نے الاحادیث السحیحہ جمع کی یعنی صرف صحیح ہے نہیں دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے میار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ ہیوانات کی بھی باسِ بادل موت ہے ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے یہ بات جو ہے مولانا منادر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی اس کے آخری حصے پر تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اسے تو کمانا پڑے گا اس کے لیے عامل سالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے میں اس کی تعاید نہیں کر رہا صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے ساتھ نے رکھا ہے تو ایوکم احسن عاملہ کون ہے تم میں سے بہترین عامل کرنے والے اس کا ایک منطقی نقیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور سٹرگل فر ایگزسٹنس ہے قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ سٹرگل کریں ایک دوسرے سے مصابقت کریں خیر میں نیکی میں ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی حدف معین کیا ہوا ہے جہدر اس نے اپنا رخ کیا ہے تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو استباق کہتے ہیں بھاگنا دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے استباق تو جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے یا آبانا انہا زہبنا نستبق و ترکنا یوسف اندہ مطاعنا تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے پاس سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے فَأَقَلَحُزِّن تو اسے ایک گھڑیا کھا گیا تو استباق کے معنی ہے دور لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اے لوگوں اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکھنا یہی لفظ سورہ حدیث میں آیا ہے وہاں پر بابِ مفارلہ سے مسابقت سے آیا ہے سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُحَا معلوم ہوا کہ سٹرگل جونکی دون برقرار ہے مسابقت اسنشلی موجود ہیں ایک دوسرے سے آگے پڑھنے کا جذبہ یہ غلط نہیں ہے پسندیدہ ہے صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدلنو تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو تم دولت میں جائداد میں دنیاوی شہرت میں دنیاوی وجاہت میں اس میں ایک دوسرے کو شکست دینے کے درپیہ ہو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے تم نیکزیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایوکم احسنو عمالا اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق ایک دوسرے سے آگے پڑھنے سٹرگل کرنے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقو الٰا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُحَا كَارْضِ سَمَائِ وَالْلَرْضِ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے یہ فطرت انسانی میں ودیت صدا ہے البتہ اس کو صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک گوصلے سے پڑھنے کی کوشش کرو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور اور وہا عزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے امتحان کا نتیجہ دینے پر تحضیر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو صدا دینا چاہے اور دینا پائے کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو العزیز العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے نو لیمیٹیشن اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے جو چاہے کر گدرے فعال لما یرین یہ ہے العزیز لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے خطاوں سے درگدر کرنے والا بھی ہے غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لنا اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیہ جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا بخشنے والا پردہ پوشی فرمانے والا تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا خوف دہست پیدا کرنے والا اور غفور میں تشویق کا امید پیدا کرنے والا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف بر رجا ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے ان دونوں کے بین بین انسان کا موقف رہنا چاہیے اگر ایک طرف ہو گیا چاہے ادھر چاہے ادھر اس میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی حمد جواب دے جائے گی جراسی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ لائے پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو حمد درکار ہے عظیمت درکار ہے وہ باقی نہیں رہے گی اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پروائی آ جائے گی استغناہ ہو جائے گا پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی تو ان دونوں کے ماں بین بین الخوف و الرجا رہنا چاہیے اور العزیز الغفور یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام وہو العزیز الغفور یہ اسی کے لیے رجا ہے اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اللہ ذی خلق سبع سمامات انتباقہ وہ کہ جس نے بنائے سات آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں سراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شہ سے بنائے اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ یادہ میں محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ایک بات صحیح ہے لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے گیپ ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک عمر کن ہے اس عمر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فیزکس کی جیو سمجھ یہ کہ سب سے اونچی شاک ہے تھیئری آف ڈی کرییشن آف یونیورس کائنات پیدا ہوئی کیسے کن مراحل سے گدری ہے ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلسفہ نے اسے تنزلات سے تعبید کیا ہے ذات بہت نے ایک احضیت کی شکل اختیار کی پھر وہ واحدیت تنزلات ستہ اور تنزلات سمسہ کی اسطلاحات ہیں لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک سنت نور کی شکل میں تھا اللہ کے کلمہ کل نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئے نہ زمین تھا نہ آسمان تھا ابھی کچھ نہیں سوائے نور خداوندی کی اس کے بعد اسی میں پھر اس خلط نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے ایکسپلوشنز ہوئے اور وہ جو مخصی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے بہت بڑے بڑے کرے آجشی کرے جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے اور نہ معلوم کتنے ارموں کڑوں بلکہ کڑوں اس کیا کہہ رہا ہوں ارموں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فسلت میں یا سورہ حامیم سجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانُن یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہیں اور پھر یہ سات آسمان بنے ہیں تو یہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے یہ بات بھی میں مسوط ارس کرنے سے رہ گئی اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکویم اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّن اِنَّمَا يَقُولُهُ كُن فَيَقِ اس کا عمر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے نو ٹائم ایلیمنٹ وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ٹائم کی ڈائیمنشن ایج ہوئی ہے عالمِ خلق میں آگا اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات واللرد فی ستت ایام اب یہ وقت کا تصور آگیا اور چھے دن اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے چوبیس گھنٹوں والے چھے دن نہیں ہے وہ چھے دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے اور جدید جو ہماری اسطلاح ہے ملنمز وہ ان کو چھے دن قرار دیا گیا ہو سکس ملنمز ہو یہ اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مزمر ہے کتنا وقت لگا ہے خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استواء علی الارش یعلم ما یلجو فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماع وما یارجو فیہا یہ سورہ خدید کی آغاز کے آج سنا رہا خلق اللذی خلق سپع سماوات انتباقہ یہ میں بار بار ارش کر چکا ہوں سات آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا اس پر تو ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ نصوص ہیں بلکل واضح الفاظ ہیں ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تا حال ہم قاسد ہیں ہمارا جو بھی علم ہے اور یہ ایسٹرانومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے علم فلقیات بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدار کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں اور اس میں یہ ساتھ کوئی محکم تبطات ہیں پھر تہ بر تہ ہونے کیونکہ کیا قیفیت ہے تا حال ہمارا علم جو ہے ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس دفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا صدفی صدرست کہا تھا چنانچہ ابھی جس سورت کا میں نے حوالہ دیا تھا سورہ فسلت یا سورہ حامیم السجدہ اس کی آخری آیت یہ ہے سنوریکم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر بلکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرطہ سرحق تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہم اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُط تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکوگے طرح کیونکہ یہ فیلِ مزارِ جربی زبان میں حاضر مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُط اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی مُبالغہ بھی آتا اردو میں ہم نحس بولتے فرق و تفاوت فرق و تفاوت کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ لیں حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بوک المونی رنگا رنگی یہاں تو کوئی دو چیزیں یقصہ ہی نہیں انسانوں کی شکلی مختلف انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسے نہیں دلیں ملکل جو ہوتے ہیں جڑوا بہن بھائی ہو جڑوا بھائی ہو جڑوا بہنیں ہو ان میں کوئی مصابت کبھی ہو جاتی ہے ایسی لیکن یہ کہ وہ بھی ملکل ایک نہیں ہوتی اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی دو انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے ایک جیسے نہیں ہے اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دارو مدارس پر ہے اس کے ایکسپرٹس ہیں تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر دس گلاب کے پھول لگے ہوئے دو پھولیں جیسے نہیں ہوگے یہ اللہ تعالیٰ کی بوق المونی ہے رنگا رنگی ہے یہ اس کی خلاقی کی شان ہے تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ما تراب فی خلق الرحمن من تفاوت اس کو میں سورہ الرحمن کا جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے وَسَّمَا رَفَاهَا وَوَضَعَا الْمِيزَانِ اللہ تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ یہ آدم تفابط در حقیقت توازم جو ہے اس کائنات کے اندر جو کاؤسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ الرحمن ہم پڑھ رہے تھے اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے سورہ الرحمن جو ہے اس گروب کی جو مکیات تھی چھٹے گروب کی اس کے اندر وہ سورہ الرحمن تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا اس بیلنس کے اندر کوئی ان بیلنس تم نہیں پاؤ گے اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس ترجے واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بلپر قائم ہے بال برابر فرق اگر ہو جائے اب لفظیں فرق نہ رہا ہوں یہاں بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرم ہو جائے گا اور یہ کروے گیسے سے تک رائیں گے یہ ہے در حقیقت وہ بہت ہی تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہش شیشہ گری کا آفاق کے یہ عظیم کلے بھی شیشوں کے معنی دے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہیں ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کلے گستے کے تک سارا ٹکرا جائیں یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمان من تفاوت یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے شکل کا تفاوت تو ہے سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں گلیکسیز ہیں کریے کے زمین کی مخلوقات ہیں جانور ہیں فرق ہیں گنا گونی ہیں ایک ہی نو ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں ایک ہی پھول ہے ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بساوقات خجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے لیکن ان دونوں کے پھل جو ہیں ذائقے میں مختلف ہیں زمین ایک پانی ایک سوائل ایک اور جڑ ایک لیکن اس کے جو پھل آرہے ہیں مختلف آرہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور سنائی کا اس کی ایک نشانی ہے تو تفاوت اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤگے بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا وَسَّمَا رَفَاهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَتْغَوْفِ الْمِيزَانِ وَاقِيمُ الْوَضْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہیں وہ مراد نہیں ہیں وہ اس درحقیقت سورہ حدیث میں جب لفظ آیا ہے وَعَنْزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ وہاں تو درحقیقت میں میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے لیکن یہ کاؤسمک بیلنس ہے اس فضاء کے اندر اس خلا کے اندر کائنات کے اندر جو تبازن اللہ نے قائم کیا ہے اس کے بعد فرما رہا فَرْجِعِ الْبَصَرَ تو ذرا لوٹاؤو اپنی نگاہ کو کیوں کہا لوٹاؤ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُن پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے کمالِ تبازن پاؤگے اس کائنات کے اس کے بعد فرجِعِ الْبَصَرَ لٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو لیکن اس کے بعد آیا کررتین کررتین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ اور کرو سوچو لیکن فرمایا مَا حَلْتَرَا مِن فُطُور تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فُطُور اب یہ فُطُور کے لفظ کو سمجھئے فَا تَوْرَا فَتْر اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گدری ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا افطار ہے روزے کو توڑنا روزے کو ختم کرنا اور فطر کا لفظ ہے اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا توڑنا پھاڑنا فَلَق رات کی تاریخی کا پردہ چاکھ ہوتا ہے اور سفیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَالِقُ الْإِسْبَاح فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا فَلَق جو ہے کہ وہ گھٹلی پھٹتی ہے دانہ پھٹتا ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکر اختیار کرتی اسی طرح لفظ فتر ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں یہ فِقُ اللُغَا کا موضوع ہے فرج فرج کا لفظ میں خاص طور پر اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا اور خلا انسانی شخصیت کے اندر ست سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکشوال معاملہ ہے جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابل ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گا فرج کہتے ہیں کسی خلا کو جیسے کہ فصیل میں کوئی درار پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس شخصیت کے درار کی حیثیت لکھتا ہے اندیشے کی جگہ ہے یہ جو فرمایا کہ تم ہماری اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمان من تاب حل ترا من فطور دیکھتے ہو تم کوئی فطور کہیں کوئی خلا ہے کہیں کوئی رکھنا ہے رکھنے کا لفظ سب سے اندہ ہوگا کہیں کوئی درار ہے کہیں کوئی کمی ہے یعنی یہ نظام انتہائی مربوط اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے اور اس کے لیے سورہ طاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہاں لفظ فروج آیا ہے یہاں یہاں فطور آیا ہے یہ فرج کی جمع فروج کہیں کوئی خلا کوئی رکھنے کہیں کوئی درارے تمہیں نظر نہیں آئیں گی یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تقلیق ہمارا اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کوسمک لیمک پر سمرجع البسرہ کر رہتے ہیں پھر لوٹا ہوں اپنی نگاہ کو کر رہتے ہیں میں ارز کر چکا ہوں دو مرتبہ مراد نہیں ہے بار بار تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاصر ہو کر اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر کوئی خلا کوئی رکھنا کوئی امبیلنس کوئی درار نظر نہیں یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے سورتیں پڑھی تھی سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تغابل تک خاص طور پر جو پانچ سورتیں آتی ہیں جن کے شروع میں ہیں یا یسبح لیلہ معافی سماوات ومافی اللرد جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے اور کرو دیکھو آسمان کو دیکھو دمین کو دیکھو دن اور رات کے نظام کو دیکھو اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے کوئی کمی کہیں تم نشانت ہی کر سکتے ہو کہ یہ شیع یوں نہ ہوتی یوں ہوتی تو بہتر تھا اور اگر نہیں ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے قبال یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے یہ گویا کے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا سانع میرا خالق میرا فاطر میرا باری یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں الخالق الباری المصور میرا سانع میرا مسور میرا خالق میرا باری یہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر کمی سے ہر احتیاج سے منزہ ہے عالی ہے عرفہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اس کے علم میں کوئی کمی نہیں اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں یہ ہے وہ تصمیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ویسے کائنات کی تصمیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے زمن میں وہ تصمیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے ولیکن لیکن یہ تصمیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا چیلنج کے انداز میں اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا اس کے کمال قدرت کمال علم اور کمال حکمت کا یا یوں کہہ دیا جائے چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آئے کہیں کوئی درار کہیں کوئی خلا کہیں کوئی نقص کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر نقص سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے بناسر بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے اور ان سماوات میں سے اس سماع الدنیا اس کو نوٹ کیجئے یہ مرکب توصیفی ہے دونوں الفاظ جو ہے وہ مارفہ ہیں اس سماع الدنیا اور دونوں جو ہے رفی حالت میں ہیں یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہیں لیکن یہ کہ ویسے اس سماع الدنیا کہا جائے تو وہ مرفوع حالت ہوگی مرکب توصیفی ہے یعنی قریب تریم ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا قریب تریم اور دنیا اس کا مونس ہے السماع الدنیا یعنی قریب تریم جو آسمان ہے اب اس کو یہ سماع زیری بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ تباقہ ہیں تبق پر تبق ہیں تو گویا کہ جو ہم سے قریب تریم ہے وہ سماع زیری ہے سب سے نچلا آسمان اسے آپ پہلا آسمان کہلیں سب سے نچلا آسمان کہلیں لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب تریم آسمان وہ آسمان جو تمہاری اس زمین سے تمہارے اس عالم سے قریب تریم اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا پڑھ رہا تھا آهُ اللَّهُ 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 موسیقی